جماعت اسلامی پاکستان کی خواتین کی پریس کانفرنس سے سیکرٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر خمیرہ تارک نے خطاب کر دے گا امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق نے انتخاب کے لحاظ سے مہم کاغاز کیا ہے اس لئے جماعت اسلامی حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کے بلکل ساتھ اس کا حصہ ہے جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جو بلکل جمہوری روایات کی امین ہیں ہمارے انٹرپارٹ انتخابات بلکل تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں تو فار ہو بارش اور آندھی ہو جو بھی حالات ہوں ہمارے انتخابات کے سسٹم بلکل ٹوپے آٹوپے لگا ہوا ہے ہماری محترمہ درانہ صدی کے صاحبہ جن کا قراجے سے ہی تعلق ہے پاکستان کے اندر قومی اور صوبائی انتخابات بلکل منصفانہ ہو اور شفاق ہو کیونکہ پورے اس سارے نظام میں جو کرپشن ہے جو مہنگائی ہے جو اجارہ داری ہے جو خاندانی سیاست متاثر ہو رہی ہے وہ عورت متاثر ہو رہی ہے اس کا شوہر گھر سے باہر نکلے اس کا بچہ گھر سے باہر نکلے وہ پریشان ہے بچہ ڈگری لے کر آ جائے وہ پریشان ہے کہ اس کو میرٹ کے اوپر نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی بچہ جو ہے وہ فسٹ ریاں لے کر آئے چولہ اتنی کم آمدن کے اندر وہ چلا پائے گی کہ نہیں اس لیے عورت کو سب سے زیادہ عورت کی ڈیمانڈ ہے عورت کی ضرورت ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے بجلی کے بل اور گیس کے بل یہ عورت کا مسئلہ ہے تو اس نے اپنے محدود بجٹ کے اندر ان ساری چیزوں کو کس طرح سے منیج کرنا ہے اور پاکستان کے اندر جو ایوان اقتدار پر آنے والی پارٹیز ہیں مختلف نام سے پاکستان کے اندر جو مادنیات سے مالا مال ہے جو وسائل سے مالا مال ہے نائنٹی ٹو مادنیات ہیں جو پاکستان سے نکلتی ہیں لیکن ہم صرف ففٹی ٹو مادنیات استعمال کرتے ہیں پاکستان دنیا بھر میں دوسرے نمبر تامبے کی کان جب سم یہ ساری مادنیات اتنی بڑی مقدار میں اچھے مقام پر ترقی کر کے پہنچ سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جاگیر داران اپنے ملک کے اندر انصاف رکھتے ہوئے اور کرپشن سے دور رہتے ہوئے انہوں نے بڑی تیزی سے اپنے وسائل کو حل کیا اور ترقی کرہ پر گام کر ہوئے